ویکنڈ پر بنے بہت ہی مزیدار قسم کے گرمہ گرم کرسپی آلو کے سموزے بہت ہی مزہ آیا اور ریسپی اب میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس کی فیلنگ کے لیے 2 ٹیبل اسپون آئل میں چھوٹا پیاز لے کے اس کو سلائشز میں کٹ کے لائٹ براؤن کیا ہے تین بڑے سائز کے آلو کو بوائل کر کے میش کر کے ڈالا ہے کٹیوی لال مچ، کٹاوہ دھنیا، حلدی لال مچ پاودر، گرم مسالہ اور سابوچ زیرہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے تیز آنچ پہ ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے بہت مزیدار قسم کی اس کی فیلنگ بنے گی چٹ پٹی اور سپائسی دو سے تین ملڈ اس کو بھونے کے بعد ہرہ دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں اس میں ڈال کے ہائی فلیم پہ مکسنگ کرنی ہے تاکہ اس کا جو اگر کوئی مویسچر ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کو تین سے چار ملڈ آپ نے بس پکانا ہے اس طرح اس کی فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے پلیٹ میں نکال کے اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اچھا اب اس کے جو ساموسوں کی پٹی بنانی ہے اس میں میدہ لیا ہے اجوائن، زیرہ اور نمک ڈال کے تین سے چار ٹیبل سپون میلٹڈ گھی ڈالا ہے اسی سے یہ کرسپی بنیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا کرمبل ہو جائے مکسنگ اس کی اچھی طرح ہو جائے تاکہ یہ جو گھی ہے وہ سارے ڈو میں اچھی طرح انکوپریٹ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح کی شکل ہو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے ہارڈ ڈو بنانا ہے ساموسوں کا ڈو سوفٹ نہیں بنتا جب یہ بن جائے گا ڈو اس طرح کی شکل آنی چاہیے اور دس سے پندہ منٹ اس کو چھوڑ دیں دس سے پندہ منٹ کے بعد اب آواری آتی ہے ساموسے بنانے کی اس کی چھوٹے ہوتے بالز بنا کے ڈرائی فلار میں ان کو ایک کھٹا ہی آپ سوٹ دیں ڈال دیں اس کے بعد ہم نے اس کو باریک سا بیلنا ہے بہت زیادہ باریک بھی نہ ہو اور بیچ میں اس کے سے ہم نے دو حصے کیے اس کی فلنگ کریں گے پانی لگا کے اس کو بند کریں گے سکرین پر آپ کو نظر آئے اور اگر کس طرح میں نے فلنگ کیا اس طرح پانی لگا کے کچھ چیزیں میں اس لیے بھی بتاتی ہوں ڈیٹیل میں تاکہ جو بگنرز ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اس طرح ہم نے یہ بند کیا آپ اس میں جائے گی جو مزیددار قسم کی آلو کی فلنگ بنائیے وہ اور ساری سمجھنے میں بنا کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی فرائے اس کے ساتھ میں نے چنے بھی بنائے ہیں اور چٹنیاں یہ ساری ریسپیس آلریڈی میرے چینل پر موجود ہیں تو وہ میں شیئر نہیں کر سکی چنوں کی ریسپی اچھا یہ اس طرح ہم نے بنا لیا ہے اب میں اس کا آپ کو فرائے کرنے کا طریقہ بناؤں گی اگر آپ چاہتے ہیں بازار جیسے سمجھے گھر میں فرائے ہوں اس کے لیے آپ نے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جب میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے جب آپ آئل میں ڈالیں تو ہلکہ ہلکہ اس طرح بابلز نکلیں یہ ہونی چاہیے آٹھ سے دس منٹ میڈیم فلیم پر اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے تو یہ کرسپی اور کرنچی اور مزیدار لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا لوگ آئے گا سب کو اتنی بھوک لگی تھی کہ یہ بلکل اینڈ کا ریزلٹ میں بلکل بھی شوٹ نہیں کر سکی ہمارے سموسے ریڈی ہو گئے تھے چٹنیاں اور چننے ڈال کے ہم نے